موسیقی کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ اور ایسے شواہد ہیں جو مسلمی نون اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ شواہد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت شیئر کیے جائیں گے جب وہ اس بات پر حتمی رائے دیں گی کہ جناب وہ پروجیکٹ عمران خان کو وائنڈ اپ کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے اناصر کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے ہاں ملنے کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے صورتحال میں یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مطالبہ اور یہ شواہد مسلمی نون نے کیسے حاصل کیے ہیں اور یہ شواہد کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ مطالبہ کیوں سامنے آیا اور یہ مطالبہ کس کی طرف سے ہے اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ خبر بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے دردے سر بنی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے بڑے چاؤ کے ساتھ بڑے ارمان کے ساتھ بڑے ناز کے ساتھ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا وہی اگر جناب ہمارے ماتھے پر کالک پوچھ دیں تو پھر جناب ان کے بارے میں بندہ کیا شکوا کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت ایک ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا کہ انہوں نے جس بندے کو بہت چاؤ کے ساتھ بہت ناز کے ساتھ بہت ارمان کے ساتھ ایوان وزیر آزم پہنچایا اور اس کے اوپر مملکت خداداد کو چلانے کی ذمہ داریاں دی اور اس کو ہر طرح کی سپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا اسی کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے جس کا بوجھ اٹھانا اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل بھی نظر آ رہا ہے اور اس شکسیت کو بچانے کی کوششیں بھی کرنا پڑ رہی ہیں کیونکہ وہ تپہین جا کے بوہ تپہ گیا کہ بو جی مجھے بچاؤ اب ان کو بچانا تو ضروری ہے یہ معاملہ کسی اور کا نہیں بلکہ سابق نگران وزیر آزم جناب انوارالحق کاکڑ صاحب سے منسلک ہے کیونکہ انوارالحق کاکڑ صاحب کو نگران وزیر آزم بنانے کے لیے بھی پاکستان کے طاقت اور طبقات کی طرف سے بہت ہی زیادہ شد و مت کے ساتھ کوشش کی گئی تھی اور ان کو پاکستان کے مسائل کا حل نہ صرف ڈکلیئر کیا گیا تھا بلکہ فیصل وارڈا صاحب کے بقول جناب ان کا تعلق بھی طاقت کے قبیلے کے ساتھ تھا چھ مہینے تک وہ نگران وزیر آزم رہے اور اس وقت ایک سکینڈل ہے جو بلینز آف روپیز کا سکینڈل ہے جس کے اندر تقریباً چار سو اٹھ سٹھ ارب روپے کا پاکستان کے عوام کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کی ذمہ داری براہ راست انوارالحق کاکڑ صاحب کے سرمنڈی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت وہ اس نگران وزیر آزم تھے اور اس حکومت کے سربراہ تھے جس نے پاکستان میں خیاس طور پر اس موقع پر جب ان کی حکومت کو جانے میں محض چند روز باقی رہ گئے تھے یوکرین سے گندم کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ امپورٹ اس وقت پاکستان میں کسانوں کی معاشی جو ہے نا وہ موت کا سبب بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں گندم کی جو پریسز ہیں وہ اس حد تک نیچے گری گئی ہیں کہ اب گورنمنٹ یا جو کاشت کا دونوں ہی بیبسی کی تصویر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں صورتحال کچھ اس طرح ہیں کہ جو دستویزات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق گندم کو امپورٹ کرنے کی ایک سمری اور اس سمری کے مطابق جو ہے نا تقریباً جو گندم تھی پاکستان میں وہ امپورٹ کرنا تھی تقریباً چالیس ملین میٹرک ٹن گندم ٹھیک ہے جی اب وہ جو گندم یہاں پر امپورٹ کرنا تھی اس کے لیے ایک سمری پہلے بھی تیار کی گئی تھی اور سابق حکومت یعنی شباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ جو ہے گندم کو امپورٹ کرنے کی سمری آٹھ اگست بیس سو تئیس کو بجوائی گئی تھی جس کو شباز شریف صاحب کی حکومت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مسترد کر دیا تھا دلچسپت یہ ہے کہ نگران حکومت کے اندر شامل جو افراد تھے جن کا تعلق سارے کے سارے معاملات سے تھا وزارت خوراک سے تھا وزارت خزانہ کے ساتھ تھا وزارت تجارت کے ساتھ تھا انہوں نے جب یہ گندم کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان میں گندم کی جو مجموع قلعہ تھی وہ بہت ہی معمولی تھی تقریباً دس ملین کے قریب وہ گندم کی شارٹیج کا خطرہ تھا اور جس وقت اس گندم کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت اس رائے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ممکنہ طور پر گندم کی کٹائی کے بعد گورنمنٹ و پاکستان کی طرف سے جو سپورٹ پرائس انیونس کی جائے گی گندم کی خریداری کے لیے وہ تقریباً چار ہزار چار سو روپے پر ٹن ہوگی اور اس کے اوپر جناب جو ہے وہ گندم کو جو ہے وہ حکومت پاکستان وہ خریدے گی لیکن جس وقت یہ گندم تیار ہوئی اور گندم کی بمپر کروپ ہوئی اور اس وقت گندم کی آلڈی زخائد پاکستان میں ضرورت سے زیادہ موجود تھے تو خود بخود سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اصول کے مطابق چونکہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے ضرورت سے زیادہ موجود ہے تو مارکٹ کے اندر اس کی پریشز کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ توقعات کے مطابق یعنی چار ہزار چار سو روپے نہیں مقرر کی گئی بلکہ یہ مقرر کی گئی تین ہزار نو سو روپے اور یہ پچھلے سال والی سپورٹ پرائس ہی تھی لہٰذا جو ایک گیپ تھا وہ آ گیا اور اس گیپ کے نتیجے میں تقریباً تین سو ستر ارب روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا جبکہ مجموعی طور پر یہ جو خزانے کو نقصان ہے یہ تقریباً چار سو ساٹھ ارب روپے کا بنتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گندم کو امپورٹ کرنے کے لیے چونکہ گمنٹ کے آخری ٹائم کا انتخاب کیا گیا تھا تو اس موقع پر اس گندم کو امپورٹ کرنے کے لیے جو ریگولر طریقہ کار تھا اس ریگولر طریقہ کار کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور سرکاری ذرائع کے مطابق یہ جو پرائیوٹ امپورٹرز تھے انہوں نے اپنے ذاتی جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس گندم کو امپورٹ کیا اور گندم کی امپورٹ کے لیے سٹیٹ بینگو پاکستان سے جو ایک ہیوی ڈالرز کی اماؤنٹ چاہیے تھی اس کو بھی راکت و رات ریلیز کیا گیا تاکہ اس گندم کو امپورٹ کیا جائے اور پھر جب گندم کی پاکستان کے اندر زیادہ ضرورت ہوگی پھر اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا یہاں پر گندم کی شورٹیج ہوگی پھر گندم کو امپورٹ کیا جائے گا یہ وہی ایک پرانا سائیکل ہے جس کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کی مکمل طور پر تیاری کی گئی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گے یہاں پر اس گندم کے چکر کے اندر جس شخصیت کا نام آرہا ہے نوارو لکاکر صاحب کے ساتھ یا وہ لوگ جو اس سارے معاملات کے اندر ملوث تھے ان میں ایک اور شخصیت بھی ہے جن کا نام ہے محمد محمود صاحب یہ ایک بیروکریٹ ہیں اور آپ کو یاد ہوگا امران خان صاحب کے ٹینیور کے اندر ایک راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ بنا تھا جناب محمد محمود صاحب اس وقت چیف سیکٹری تھے جراب راولپنڈی کے اور کمیشنر راولپنڈی تھے تو اس موقع پر جناب انہوں نے یہ رنگ روڈ کے پروجیکٹ میں اضافے کے لیے جو اس کے جو لوب تھا اس میں اضافے کا فیصلہ کیا تھا اور ہاؤسنگ سوسائٹیز سے اس رنگ روڈ میں اضافے کے ذریعے ان کو لنکش دینے کے حوالے سے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ہیوی اماؤنٹس وہاں سے حاصل کی جس کے نتیجے میں یہ جو رنگ روڈ والا معاملہ ہے یہ بالکل خوب کھاتے چلا گیا اب بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو محمد محمود صاحب ہیں ان کو جہاں جہاں پر پوسٹنگ ملتی ہے یہ وہاں وہاں پر ہی کوئی نئی صورتحال ان سے برامد ہو جاتی ہے جب یہ نندیپور میں پاور پروجیکٹ ڈریکٹر لگے تو نندیپور کا پاور سکینڈل سامنے آتا ہے جب یہ جناب بن جاتے ہیں کمیشنر راولپنڈی تو یہاں پر رنگ روڈ سکینڈل سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد یہ فاقی سیکٹری فوڈ لگتے ہیں تو اربوں روپے کی گندم منگوانے کا کیس جو ہے وہ بن جاتا ہے کیونکہ اس فیصلے سے گمٹ کو اربوں روپے کا نقصان ہوا اور کسان ڈوب گئے اب یہ محمود احمد صاحب جو ہیں محمد محمود صاحب اب یہ ان کی اسیاہ بختی ہے یا ان کی بند بختی ہے کہ یہ جہاں جہاں پر لگتے ہیں قوم کو اس کا اچھا خاصہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے کسان یہاں پر جو ہے وہ پٹ سیپرڈ مچا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہ مظہر ہو رہے ہیں لیکن اس صورتحال کا جو بوجھ ہے الٹی میٹلی وہ آ رہا ہے نگران وزیراعظم پر اب موجودہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے اس معاملے کی انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے اور ان نے کہا ہے کہ جناب وہ تمام لوگ جو انہوں نے اس فیصلی کیے ہیں اور غلط کیلکولیشن سے گومنٹ کو مسجد کرتے ہوئے بلینز آف روپیز کا گومنٹ آف پاکستان کے ایکس چیکر کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف کی جائے گی لہٰذا یہ کاروائی نے کسی نہ کسی طریقے سے ہوتے ہوئے کمیشنر سے یا سیکٹری فوڈ سے ہوتے ہوئے اس معاملے نے آنا ہے اس اجلاس میں جس کی صدارت کی تھی جناب انواراللہ کاکر صاحب نے اور انواراللہ کاکر صاحب نے بزاتے خود اس کی منظوری دی تھی لہٰذا اس چین میں شامل تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ بن جائیں گے نشانہ اور انواراللہ کاکر صاحب اس میں سے ایک ہیں لہٰذا انواراللہ کاکر صاحب کی جو پریشانی ہیں نہ صرف وہ بٹی جا رہی ہیں بلکہ وہ ایک بوئے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے ہیں اور دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے بچایا جا اور یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر انواراللہ کاکر صاحب تک بات آئے گی تو پھر شاید یہ بات تھوڑی سی آگے نکل جائے اور اور بھی کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں لہذا انواراللہ کاکر صاحب کو بچانا اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت کا سبب بنا ہوا ہے اور اس کے لئے کچھ تگو دو کی جاری ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون ہے جو اس وقت موجودہ حالات پر اپنے پٹھے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لئے اجازت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے اس وقت عمران خان صاحب کے لئے عالی درجے کی سہولتگاری کی جاری ہے اور جس طریقے سے مختلف اداروں میں موجود جو سہولتگار ہیں وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کی آنت کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک مرتبہ پاک صاف کر کے سیاسی میدان میں اتارنے کی جدو جہد کر رہے ہیں ان تمام کرداروں کا بے نکام ہونا اور ان کا محاسبہ ہونا ضروری ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے کیوں نہ ہو مشتملی نون اب بازابطہ طور پر اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کو جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پروجیکٹ کو نہ صرف مکمل طور پر وائنڈ اپ کرنا چاہیے بلکہ اس پروجیکٹ سے وابستہ افراد کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے اور ان تمام افراد کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے جو کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ عمران خان کو زندہ رکھنے کی تگو دوکہ رہے ہیں رب مسلملی نون کے اہم رائنما رانا سناعلا صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور اے آر وائی کے ٹاک شو میں کاشف اباسی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے دو ٹوک الفاظ میں یہ مطالبہ ہے ان کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر دے یعنی بند کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا سناعلا صاحب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس پروجیکٹ کو ابھی بھی مکمل کلوز نہیں کیا گیا مکمل وائنڈ اپ نہیں کیا گیا کسی نہ کسی جگہ پر کوئی چوہ ہول موجود ہے جہاں سے کوئی چوہ بائنڈ نکلتا ہے اور وہ آ کر اس پروجیکٹ کی فائل کے اندر سے کوئی صفحہ آگے کرتا ہے کوئی پیچھے کرتا ہے یا جا کر جیل کی جو سلاحیں ہیں یا اس کے اردگرد کا جو محول ہے اس کو جا کر کترتا ہے تاکہ وہاں سے کوئی راستہ بن سکے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جا سکے مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جناب جب تک یہ پروجیکٹ سو فیصدی وائنڈ اپ نہیں ہوگا پاکستان ایک حقیقی ترقی کے سفر پر گامزن نہیں ہو سکتا ان کی خواہش ہے کہ اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کیا جائے وائنڈ اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے پلین بی کو مکمل طور پر سائیڈ کر دے اور اس وقت جو پلین بی ہے اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پھر وہ پلین بی کون سا ہوگا کیونکہ دیکھیں مختلف جماعتوں کو ہوا بھر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ناکام ہوئی خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جس کو جناب پرویز خٹک صاحب نے بڑے دعوے کے ساتھ جس کی تشکیل کی تھی وہ ایک ببل بنا اور اس کے بعد ختم ہو گیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا وجود ہی ختم ہو گیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صبحی گورنمنٹ کے ساتھ رابطوں میں مصروف تھی اور ان کو اس بات کی دعوے دیر تھی کہ جناب اگر آپ کو کسی جماعت کی ضرورت ہے یہ ساڑی جماعت لگو تھے تو آپ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے پلیٹفارم سے گورنمنٹ بنائے خبر پختونخواہ میں یہاں تک کی صورتحال تھی پنجاب کے اندر اس تحقام میں پاکستان پارٹی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ترین صاحب سمیت سرکردہ افراد جناب اس میں سے واش اوٹ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوا بھر کے پارٹیاں کھڑی کرنا ہے یہ موجودہ حالات کے اندر اور ففتھ جنریشن وارفیر کے سامنے آنے کے بعد اب مومن کے نئی رہا اور دیگر جو جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ جے یو آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اس طریقے سے دوبارہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس وقت پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کی جماعتی پریارٹیز میں موجود ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کسی طرح کی کوئی اس وقت تنظیمی دھانچہ ایک مکمل تنظیمی دھانچہ رکھتی ہے حتیٰ کہ یہاں پر اب ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہر ایک حلقے میں تین چار ہزار ووٹوں تک ہی محدود ہو گیا ہے اس سے آگے نہیں بڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہاں پر نون لیگ کی متبادل نہیں ہو سکتی اب مسلم لیگ نون تو یہ چاہے گی نا کہ گلیاں سنجی ہیں مرزا یار پھرے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو لیکن وہ جو دوسرا فریق ہے وہ تو چنے بیشنے نہیں ہے وہ تو دین بھلے کھانے نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ جناب اس صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون کو بھی فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ فری ہینڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت اور اختیار کے اس کھیل سے اپنے آپ کو پل بیک کر لیں اور پل بیک کرنا اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے جس وقت پل بیک کا ٹائم تھا اس وقت جناب عمران خان صاحب ان کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے تھے اب بھی عمران خان صاحب ان کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا مسلم لیگ نون عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے وائنڈ اپ کرانا چاہتی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کرانا چاہتی ہے لہٰذا ہر ایک فریق جو اس وقت طاقت کے کھیل میں موجود ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پلو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کسی کو لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کسی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور کسی کو نیا نیریٹیو بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے لہذا اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں تو سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جو لوگ خود اپنی مدد نہیں کرتے ان کی مدد کوئی اور نہیں کر سکتا مسلم لیگ نون اس وقت اس لہت پہ آ چکی ہے جہاں پر اس کو اپنے جو ترزے فکر ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے ان کو انیس سو نوے کی جو پولٹکس کا سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کر کے مارڈرن ٹینٹس کے اوپر آنا ضروری ہے لیکن ابھی بھی مارڈرن ٹینٹس پر وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا ٹیم بنا لی ہے لیکن سوشل میڈیا ٹیم صرف مریم نواز کی پرجیکشن یا مریم اور انگزیب کو جو ہے وہ پچاس کروڑ روپے کے سکینڈل سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کس طریقے سے جماعتی پولیسی کو آگے لے کے جائے جائے گا کس طریقے سے پروپوگینڈے کا لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم اس وقت اس سارے معاملے سے دو ہزار نوری سال کے فاصلے پر ہے اور یہ فاصلہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے لہٰذا جو آپشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ صرف یہی ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو ان کے لیے بیسٹ آپرچونٹیز ہیں جو ان کے لیے بیسٹ ریسورسز ہیں ان کو یوٹلائز کیا جائے اور مسلم لیگ نون کا بھی یہ مطالبہ شاید مجھے تسلیم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرے مسلم لیگ نون کو جو کچھ کرنا ہے اس کو اپنے زور بازو پر کرنا ہوگا ادروائز جناب ان کے لیے مشکل ہیں عمران خان کی مثال ان کے سامنے ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ڈنڈوں پر قائم ہے کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بوری اپنے ریاقے ضروری ظاہر کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ